سولن میں کرونا کا خوف لگتار بڑھتا جا رہا ہے کچھ سمجھدار لوگ اس خوف کو کم کرنے کا پریاس بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جاگرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو جانکاری دی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا جیون بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ اب نظر آیا جب ایک نویوائیتہ جوڑا سولنجلہ کے ارکی میں پہنچا جو کچھ دن پہلے ہی ویدیش گھوم کر لوٹا تھا اور وہاں سے جب واپس آیا تو انہوں نے نیموں کا انسر نہیں کیا وہ اپنے گھر میں گھومتے نظر آئے جس کی شکایت جلہ پرشاشن کو کی گئی تو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نویوائیتہ جوڑے کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اور کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے معاملے کی پشتی اترکت پولیس ادک شکشیو کمار شرما نے کی انہوں نے بتایا کہ نویوائیتہ جوڑا سولن سے ویدیش گھومنے گیا تھا لیکن جب وہ واپس آیا تو انہیں یہ نردیش دیئے گئے تھے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو کورنٹائن کریں گے لیکن وہ گھر میں نہیں رکے جس کے چلتے ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے اور آگامی کاروائی کی جا رہی ہے اس ارکی پولیس ٹیشن میں ایک وہاں کے جو بلوک میڈیکل آفیسر ہیں ان کے یہاں سے ایک شکایت پرابت ہوئی تھی کہ کوئی کپل ہے جو کہ وہیں ارکی کے گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ ابھی بھارت سے انڈونیشیا گئے تھے اور آکے ان کی میڈیکل جانچ کی گئی اور ان کو ہوم کور ٹائم میں رہنے کے لیے بولا گیا کہ یہ گھر میں ہی رہیں گے لیکن یہ ان آدیشوں کی اویل نہ کر کے گھر سے نکل گئے بینا بتائے کسی کو اور بعد میں اس چیز کا پتہ لگنے پر اوکمنڈل چکتسا دھکاری جو ہیں انہوں نے پولیس کو سوچنا دی اور پولیس نے اس میں 188.271 IPC کے تحت کیس تج کیا ہے اور فردر انویسٹیگیشن اس میں چل رہی ہے میری آپ کے مادن سے لوگوں سے اپیل بھی ہے کیونکہ یہ مہماری جو ہے سب کو پتا ہے کہ اتنے کنٹریز کو افیکٹ کر رہی ہے پرابر ٹیٹمنٹ اس کا ہے نہیں اور اس کی جو اونلی سیفٹی ہے وہ پریکوشنز ہیں تو جو بھی یہاں سے سرکار سے بھارت سرکار سے یا ماجل سرکار سے ڈسٹک پرساشن سے جو بھی ایڈوائزری ایشو ہو رہی ہے اس کو پلیس سیریسلی لیں تاکہ آپ بھی سیف رہیں اور آپ کے جو ریلیٹیپس ہیں سرونڈنگ ہے آسپوروز ہے وہ بھی سیف رہیں